کہ آج آپ کی حمد اور ججبہ دیکھ کر پورا دیش آپ کے ساتھ کھڑا ہے صرف کسان ہی نہیں صرف مزدور ہی نہیں صرف وکیل ہی نہیں صرف ڈاکٹر نہیں بلکہ پورا دیش آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور مجھے پورا بشواس ہے کہ آپ کا یہ جذبہ اور دردتہ دیکھ کر سرکار کو جھکنا پڑے گا اور یہ کالے کانون واپس لینے پڑیں گے یہ کانون صرف اور صرف کسانی کو اور کسانوں کو کورپوریٹ گھرانوں کو دینے کے لیے بنائے گئے ہیں ان کا مقصد ہے ایم ایس پی ختم کرو کسانوں کو کورپوریٹ کے ہاتھ میں چھوڑ دو اور کسانی کو بھی کورپوریٹ کے ہاتھ میں کر دو یہی ان کا مقصد ہے منڈیوں کو ختم کرنا اور جو سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم نے کسانوں کے فائدے کے لیے یہ کانون بنائے ہیں جب کسان خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہ کانون نہیں چاہیے آپ واپس لیجے تو پھر کس موں سے سرکار یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم تو ان کانون کو کسانوں کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری رائے میں سرکار کی رائے میں یہ کسانوں کے حق میں کانون ہے دوسری بات یہ کانون بلکل گہر سمدھانک ہے اس کے کئی کارن ہیں پہلا کارن تو یہ ہے کہ اس میں کسانوں سے کوئی بات چیت نہیں کری گئی یہ کانون بنانے سے پہلے راج سرکاروں سے بھی کوئی بات چیت نہیں کری گئی دوسری بات راج صبح میں ان کانون کو پاس کر دیا گیا جبکہ بھاجپا وہاں پر مائنورٹی میں تھی ان کے جو خود کے الائز تھے انہوں نے بھی بول دیا تھا کہ ہم اس کانون کا بیروت کرتے ہیں اور ان کانون کے خلاف ہیں وہاں ووٹنگ ہی نہیں ہونے دی گئی بلکل گہر سمدھانک ہے سمدھان یہ کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی بھی ووٹنگ کی ڈیمانڈ کرے تو آپ کو ووٹنگ کرانی پڑے گی لیکن اس میں ووٹنگ نہیں کرائی گئی اور تیسری بات یہ کانون جو ہیں کسانی کے بارے میں ہیں اور کسانی جو ہیں راج کا سبجیکٹ ہے یعنی کی صرف راج کے جو اسیمبلی ہیں راج کے جو لیجسلیچرز ہیں انہیں کو حق ہے اس پر کانون بنانے کا کیندر کو کوئی حق نہیں ہے اس پر کانون بنانے کا اور اگر آج ان کانون کو پھر سے راج صبح میں لے جائے تو کوئی شک نہیں ہے اس پر ذرا ایک پرسن بھی شک نہیں ہے کہ یہ کانون پاس نہیں ہو سکتے راج صبح میں تو مجھے تو پورا یقین ہے میں نے آج پورا آپ کا جذبہ دیکھا پورا تو نہیں دیکھ سکتے لیکن کافی دور تک دیکھا کس طرح سے سب لوگوں کو کتنی تیاری اور کس طرح سے سب لوگوں کو لنگر کھلایا جا رہا ہے ہر طرح کی سفدائیں اپلت کرا دی ہیں یہ سب پنجاب کے کسانوں کا ججبہ ہے جو یہاں پر دیکھ رہا ہے اور سکھوں میں ایک جو سیوہ بھاونہ ہوتی ہے اور ایک جو دردتا ہوتی ہے وہ ساپ دکھائی دے رہا ہے اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی باہر اس موڈی سرکار کو جو کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتی لیکن آپ کے سامنے ان کو جھکنا پڑے گا اور یہ کانون واپس لینے پڑیں گے مجھے اس پہ رتی ور بھی شکہ نہیں ہے بھائی گروہ جی کا خالصہ بھائی گروہ جی نے فتح اور جائے ہند اور آپ لوگ ڈٹے رہیے جیت آپ کی ہونی ہے آپ کو فتح کرنی ہے بہت بہت تانوار بہت تانوار